بسم اللہ الرحمن الرحیم پانچ مارس کو جو ہے وہ میڈیکل کیمپہ رینج کیا گیا جس میں مختلف جو ہے دپارٹمنٹ سے ڈاکٹر جو ہے وہ پیشنٹ کو میڈیکل فسیلیٹی جو ہے وہ پروائیڈ کر رہے ہیں اور یہاں پر ہم نے ایسے پیشنٹ دیکھے ہیں کہ جنہیں مختلف جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ جو ہے کرونگ کنڈیشن ہے بیماریوں کی اور وہ یہاں پر آ رہے ہیں اور ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ انہیں پہلے پتہ ہی نہیں تھا کہ ہمیں یہ بیماریاں ہیں تو یہاں پر آنے سے ان کو کافی جو ہے ہے ہر تک وہ فائدہ پہنچ رہا ہے اور وہ یہاں پر آ کے کیمپ پہ جو ہے اپنا علاج کروا کے بہت خوش ہو ہیں اور میرا ادھر یہاں پر جو رول ہے وہ یہاں پر میں وائٹل سائن چیک کر رہا ہوں پیشنٹ کا جو ٹمپریچر ہے بلڈ پریشر ہے ریسپریری ریٹ ہے اور بریٹھنگ جو ہے ان کی وہ ہارٹ بیٹ جو ہے وہ ساری جو ہے میں چیک کر رہا ہوں موسیقی موسیقی ماشاءاللہ کل بھی کافی پیشنٹس نے دیئے ہمیں سیمپل آگے آج بھی کافی پیشنٹس نے ہمیں آگے سیمپل نہیں ہے اس سے یہ فائدہ ہوگا پیشنٹس کو کہ جو پیشنٹ مطلب نہیں ہے بہت سے نہیں ٹیسٹ کروا سکتا وہ ہمارے پاس آرہے یہاں پہ ہے یہاں پہ ٹیسٹ کروا رہے ہیں ہم فری آف کارس یہ ٹیسٹ پر فورم کر کے دے ہمارا فری کیمپ تھا جس میں ہم کنسلٹیشن دے رہے تھے میڈیسن فری دے رہے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم ٹریٹمنٹ سیشنز بھی دے رہے تھے دو دن ہمارا یہ ٹوٹلی تینوں چیزیں فری تھی اور اس کیمپ کے تھوہ ہم نے یہاں کی جتنے بھی لوگ ہیں ان کو فیسلیٹیٹ کرنے کی کوشش کی ہے ایک جنرل اویرنس دی ہے کہ کوویڈ کے بعد جو لوگ سفر کر رہے تھے فرم مسکلر پین اور فٹیغ ان کے لیے یہ ارینج کیا گیا تھا تاکہ وہ اس چیز سے مستفید ہو سکے زیادہ سے زیادہ اور جنرل ہیلتھ بینیفٹس کے لیے یہ کیمپ ارینج کیا گیا تھا اس کے علاوہ یہاں پر دینٹیسٹری کے بھی ہے میڈیسن ہے گینیکالوجیکل بھی فیسلیٹیز دی جا رہی ہیں ہماری ڈومین سے ریلیٹڈ جو ہے یہاں پر بیسٹ مشینری اویلیبل ہے جس میں جم بھی ہے ہمارے پاس یہاں پر بیسٹ مشینز ہیں جن سے ہم اپنے پیشنٹس کو ٹریٹ کر رہے ہیں جو سپسیفکلی فیسیو تھرپی ریلیٹڈ ہے جس میں نی پین ہے بیک پین ہے مسکلر پین ہے سی پی کے بچے ہیں پیدائشی مزہور ہیں جو سٹروک کے ہیں لوگ ان کو ہم میکسیموم فیسلیٹ کر رہے ہیں فیسیو تھرپی میں ہم مختلف ڈیزیزز کو ٹریٹ کرتے ہیں بائی دی یوز آف ایکسرسائزز ہم میڈیسن کا بھی استعمال کرتے ہیں لیکن میڈیسن کا بہت کمپیٹیبلی ہے اس کمپیر ٹو آدھر فیلڈز ہم بڑا کم استعمال کرتے ہیں لیکن آج کل کا جو ہمارا عیرہ چال رہا ہے جو ہمارا ایج چال رہی ہے اس میں ہم جو چیزیں دیکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ میڈیسن کے آپ کو دھیروں سائیڈ افیکٹس بھی ملیں گے لیکن ایکسرسائز جو ہے ہماری وہ ہمارے لیے اس وقت میڈیسن کا کام کر رہی ہے مختلف ایسی ڈیزیزز جو جن کے لیے سرجری ضروری قرار دی جاتی ہے ان میں فیزیو تھرپیس جو ہے وہ آپ کے پاس اس کو ویڈاوٹ سرجری بھی ٹریٹ کر سکتا ہے فور اگر اگر بات کی جائے تو ہمارے پاس جو ہے ڈس بلچ کی یا پھر ڈس لپ کی تو وہ ہمارے پاس گریڈ 1 اور گریڈ 2 کا اگر ہو تو وہ اگر آپ کو کوئی سرجری کا کہہ بھی دے ایون کے گریڈ 3 میں بھی اگر سٹرونگ ٹریکشن اور اس کی پروپر ٹریٹمنٹ کی جائے تو ہم اس کو ویڈاوٹ سرجری بھی ٹریٹ کر سکتے کیونکہ سرجری کے ساتھ جو کومپلیکیشنز آتی ہیں ایون آفٹر اینڈ بیفور دی سرجری ٹھیک ہے وہ تمام کی تمام کومپلیکیشن سے بچا جا سکتا ہے یہاں پر جو میڈیکل اور ڈینٹل کا کیمپ ہو رہا ہے اس میں میری ریسپونسیبیلٹی جو ہے وہ ہے ڈینٹل سیلکپ لوگوں کا بیسیکلی یہ کیمپ جو ہے اس کا پرپس یہ ہے کہ ایک تو ہم لوگوں نے نیا اپنا ڈینٹل سیٹ اپ سٹارٹ کیا ہے اس کے بارے میں لوگوں کو اویرنس دینا اور دوسرا پرپس یہ ہے کہ لوگوں کو اورل ہیلتھ اور اورل ہائیجین کے بارے میں گائٹ کرنا اور ان کو پرپر ڈائیگنوز کرنا کہ وہ کس کس اورل پرابلم کے ساتھ سفر کر رہے ہیں اور اس کا ٹریٹمنٹ بتانا ان کو اور اس کے بعد ان کو ٹریٹمنٹ بھی سجیسٹ کرنا اور ان کو دینا تو ابھی تک تو ہمارا ٹرنوبر اچھا رہا ہے الحمدللہ اور ہم لوگوں نے جتنے بھی پیشنٹس دیکھے ہیں تقریباً سب ہی پریزنٹ کر رہے تھے کمپلینز کے ساتھ جس کا انہیں خود بھی آئیڈیا نہیں تھا تو ہم لوگ اس کیمپ کے اندر جائے وہ بیسیکلی پیشنٹس کو گائٹ کر رہے ہیں پروپر برشنگ ٹیکنیک اپنی اورل ہائیڈین کو مینٹین کیس طرح کرنا ہے لوگ کاؤسٹ کے ساتھ آپ اچھا ٹریٹمنٹ کیسے لے سکتے ہیں with sterilized instruments اور ابھی تک تو ہمارا پرپس جہاوہ سکسیسفل ہوا ہے انشاءاللہ آگے بھی ہم اس کو continue رکھیں گے اور میری جتنے بھی ویورز ہیں ان سب سے یہی جو ہے وہ ریکویسٹ ہے کہ پلیز بائی انوالی یعنی کہ سال میں دو دفعہ ڈینٹس کا چیک اپ ضرور کروائیں آپ کو ڈینٹسٹری کوسٹلی نہیں پڑے گی آپ کو نیگلیجنس کوسٹلی پڑے گی اگر آپ اپنی ہیلتھ کو پوٹ آف کرتے رہیں گے اپنی دینٹل ہیلتھ کو اپنی اورل ہائیجین کو ایڈ دی اینڈ آف دا ڈے آپ کو ہی زیادہ کوسٹ پے کر کے ٹریٹمنٹ لینا پڑے گا اگر آپ بائی انوال چیک اپ کرواتے رہیں ایوری سیکس منت تو جو آپ کا کسٹلی ٹریٹمنٹ ہونا ہے وہ آپ کا کم پیسوں کے اندر بھی اچھا ٹریٹمنٹ ہو جائے گا تو ابھی تک ہم پیشنٹس کو گائیڈ بھی کر رہے ہیں اور ان کو چونکہ کرونا کی وجہ سے پچھلا پورا سال لوگوں کے پاس اتنی زیادہ جو ہے وہ انکم نہیں رہی اور لوگ بہت زیادہ نگلیکٹ کر رہے تھے اپنی اوورال ہیلتھ کو اور خاص طور پر اپنی دینٹل ہیلتھ کو اپنی باقی چیزوں کو تو اس کے لئے ہم لوگوں نے یہ فری کیمپ رکھا ہے تاکہ لوگ آئیں آ کر اپنا چیک اپ کروائیں فری میڈیسن لیں یہاں سے اپنا ٹریٹمنٹ کروائیں اور لوگوں کو بینیفٹ ہو اس سے ناظرین اب یہاں پر آئے مریضوں سے بات کر کے جانتے ہیں کہ وہ لوگ اس میڈیکل کیمپ سے کس طرح سے استفادہ حاصل کر رہے ہیں دوائیاں سے فری میر رہی ہیں سٹینہ بہت اچھا سلوک کر رہے ہیں سٹینہ یعنی رپورٹ ہر چیز دے سلوک بہت اچھی طرح سٹینہ براتا ہو رہے ہیں ناظرین اب بات کرتے ہیں صفیہ اسپیٹل کے منجر شہباز خالی صاحب سے اس وقت میں موجود ہوں صفیہ اسپیٹل کے منجر شہباز خالی صاحب کے ساتھ ان سے بات کر کے جانتے ہیں اور ان سے پتہ کرتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں صفیہ اسپیٹل کس طرح سے لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرے گا اور کیا اقدام کرے گا کرونا کے حوالے سے اسلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ صفیہ اسپیٹل جیسے ہی کوویڈ نائنٹین آیا ہے تو اس ٹائم بھی صفیہ اسپیٹل نے سب سے پہلے فیصلہ بات میں یہ سٹیپ لیا تھا کہ جتنے بھی لوگ منٹلی طور پر پر پرشان ہیں ان کے لئے اس ٹائم بھی صفیہ اسپیٹل میں فری کیمپ کیا گیا تھا فری سروسز دی گئی تھی ٹیلی فونی کے لی بھی ہم نے سائیکالوجس کے طرح ہمارے پاس جتنا بھی پینل تھا سائیکالوجس کا سارے ڈاکٹرز کو ہم نے موبائل فون لے کے دیئے تاں کہ جو لوگ یہاں پہ نہیں آ سکتے موبائل فون پہ بھی جو ہے لوگوں کو سروسز دیں منٹلی طور پہ جو پرشان ہیں اپسنٹ ہیں سٹریس کا شکار ہے تو ان کو جو ہے وہ ہم منٹلی طور پہ ریلیکس کریں انزائیٹی ان کی کم ہو تو اس ٹائم بھی ہم نے یہ سٹیپ لیا تھا اب جب کہ کوویڈ کا ابھی بھی ٹائم ہتم نہیں ہوا تو لوگ اس میں بہت سارے لوگ پرشان ہیں ہم بھی دیکھتے ہیں معاشرے میں بہت سارے لوگوں کی جوز ختم ہو گی ہے اور حکومت بھی اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت ساری مہنگائی ہو گی ہے ہر بندہ کھانے کے لیے بچارہ پرشان ہے تو میڈیسن تو بھری دور کی بات ہے وہ کہاں سے اپنا علاج کرے گا ہر بندے کے پاس کوئی اتنی فسلٹی موجود نہیں ہے کہ اگر وہ بیمار ہو گیا تو اس کے لیے وہ اپنا علاج کروا سکے وہ تو بچارہ کھانے کے لیے پہننے کے لیے تنگ ہے تو اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے صفیہ اسپیٹل نے اب دوبارہ پھر یہ سٹیپ لیا ہے کہ جتنے لوگ ہمارے آپ کو اس سیریے کا پتہ ہوگا ستیانہ روڈ پہ کہ بہت سارے لوگ آس پاس جو ہے بہت سارے غربہ ہیں پیچھے آپ سارے عبادی دیکھیں بہت سارے غریب لوگ موجود ہیں جو کھانے کے لیے پرشان ہے تو اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے ہم نے یہ سٹیپ لیا کہ تاں کہ یہ ہمارے پروس میں جتنے لوگ ہیں وہ آ کے اپنا علاج فری کروا سکے اپنے بزرگوں کی اپنے ماں و بینوں کی میڈیسن اور علاج جو وہ نہیں کروا سکتے یہاں پہ آ کے وہ کروائیں تو انشاءاللہ نیکسٹ بھی ہم اگر دیکھیں گے یہی صورتحال یہی مہنگائی کا دور رہا تو ابھی انشاءاللہ ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہر ماہ کا ایک دن فرائی ڈے کو ہم جتنے بھی ہمارے ڈاکٹرز ہیں کنسلٹنٹ ہیں ان کا مشورہ فری ہوگا تو اگر ہم نے یہ دیکھیں گے بعض میں ریپورٹس ریزلٹس دیکھیں گے کہ کتنے لوگ کس علاقے سے آئے گے غریب کتنے تھے تو اس حساب سے پھر ہم انشاءاللہ اگر ضرورت محسوس کی تو ہم میڈیسن بھی فری دیں گے برحال یہ ہم اناؤسمنٹ کرتے ہیں کہ ہر ماہ کا ایک دن وہ فرائی ڈے فیلال ہم نے ڈیسائیڈ کیا ہے فرائی ڈے کو ہم جو ہے وہ فری ماہرانہ مشاورت جو ہیں وہ دیں گے ڈاکٹر کے ساتھ آپ مل سکتے ہیں کوئی بیماری کے بارے میں آپ پوچھ سکتے ہیں اور اس کی اگر کوئی میڈیسن وغیرہ جو تھوڑی بہت ہو وہ بھی ہم انشاءاللہ پروائیڈ کریں گے موسیقی